شب قدر حضور علیہ السلام کی چاہت پر اللہ نے عطا فرمائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک افسردگی تھی کہ اللہ نے دوسرے انبیاء کی امت کو اتنی عمریں عطا کی کوئی بارہ سو سال کا ہوا کوئی ہزار سال کا ہوا کوئی پانس سو سال کا ہوا میری امت کی عمر کم ہے تو اللہ نے محبوب کی افسردگی دیکھ کر جبریل کو بھیجا اور ارشاد فرمایا حبیب تم افسردہ نہ ہونا اگر ہم نے ان کو بارہ سو سال کی پانس سو سال کی عمر دی ہے تو آپ اس پر افسردہ کیوں ہے عرض کی مولا وہ بارہ سو سال کی عبادت لائیں گے اور میری امت ساٹھ ستر سال کی عبادت لائے گی تو دونوں برابر کیسے ہوگی میری امت پیچھی ہوگی اور وہ عمل کے میدان میں آگے ہوں گے ارشاد ہوا حبیب ان کو عمر لمبی دی ہے تجھے وقت لمبا دیں گے وہ اس طرح سے کہ تیری امت کو ماہ رمضان میں ایک رات عطا کریں گے جو شب قدر ہوگی اور اس رات جو عبادت کرے گا اس کو اسی سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کریں گے یعنی وہ رات ہزار مہینے سے افضل ہوگی خیرم من الفی شہر وہ ہزار مہینوں سے افضل ہوگی تو اب کیا ہوگا اگر وہ بارہ سو سال کی نیکیاں لائیں گے تو وہ بارہ سو سال کے گناہ بھی تو ساتھ میں لائیں گے لیکن پیارے تیری امت آگے بڑھے گی کیوں؟ کیونکہ ان کے گناہ تو ساتھ ستر سال کے ہوں گے اور نیکیاں ہزاروں سال کی ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک انسان کو ہر سال دس سال بھی مسلسل لیلت القدر مل جائے تو اس کی نیکیاں کتنی ہوگئیں؟ ہزار مہینوں سے بہتر تو ایک ہی رات ہے تو اب اگر اس کو دس پندرہ راتیں قسمت سے مل جائے اور وہ خوش نصیب جس کو ساٹھ ستر مرتبہ یہ رات مل جائے پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ تو اس لیے اس رات کی بڑی برکت ہے اور ایک مرتبہ صحابہ کرام گفتگو کر رہے تھے کہ شبِ قدر کب ہے؟ تو چونکہ حدیث ہے کبھی 21 کو ہوتی ہے کبھی 23 کو ہوتی ہے کبھی 25 کو ہوتی ہے کبھی 27 کو ہوتی ہے کبھی 29 کو ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن جب سب اپنے اپنے اقوال پیش کر رہے تھے تو حبر الامہ سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے آپ چک تھے خاموش تھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو سیدنا فاروق اعظم کہتے تھے کہ جس میں فلم عبداللہ ابن عباس ہوں پھر انہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہی بات کیا کریں سب بولتے ہیں آپ کو حق ہیں آپ کیوں نہیں بولتے ہیں آپ بولیے آپ کے بولنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ بولیے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو بات یہ ہے کہ پوری کائنات ساتھ پہ گھوم رہی ہے یہ کون کہہ رہا ہے عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں پوری کائنات ساتھ پہ گھوم رہی ہے کیسے سات آسمان بنائیں اللہ نے سات زمین بنائی سات دن بنائیں اسی طرح جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے حج میں تو وہ بھی کتنی ہے ساتھ ہے اسی طرح انسان کو جتنے رنگوں سے پیدا کیا گیا اس میں ملاوٹ بھی ساتھ ہے اسی طریقے سے جن آزا پر سجدہ کیا جاتا ہے ان کی تعداد بھی ساتھ ہے اس طریقے سات 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 گنائیں سمندروں کی تعداد بھی ساتھ ہے تو فرمایا کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شب قدر بھی ساتوی رات میں شب قدر بھی رمضان شریف کے آخری عشرے کی ساتوی رات میں مطلب کب ہے ستائیسوی تاریخ کو حضرت امام آزم ابو حنیفہ کا کال بھی یہی ہے کہ شب قدر ہر سال کب ہوتی ہے ستائیسوی تاریخ کو اور شب قدر میں جو ہیا ہے نا ہیا یہ ستائیسوہ کلمہ ہے ہیا مطلب یہ اس میں ہیا مطلب شب قدر کی حوالے سے کہا گا ہیا حتی مطلعی الفجر کہ اس مبارک رات میں فجر تک کیا ہوتا ہے سلامتی نازل ہوتی ہے صبح تک تو یہ جو ہیا ہے نا ہیا یہ ہیا ستائیسوہ کلمہ ہے تو پتا چلا کہ وہ ہیا بتا رہا ہے کہ ستائیسوی ہی کو شب قدر ہوتی تو پھر یہ اکیس تئیس پچیس ستائیسونتیس کا یہ جو کول ہے اس میں بزرگوں نے فرمایا حکمت یہ ہے کہ بندہ شب قدر کی لالچ میں ہر رات عبادت کرتا رہے تاکہ عبادت تاکہ عبادت کا میار بڑھ جائے اگر بتا دیا جاتا کہ ستائیس ہی کو یقینی ہے تو پھر بندہ سیف ستائیسویں کو عبادت کرتا ہے اکیسویں کو کیوں کرتا تئیسویں کو کیوں کرتا پچیس کو کیوں کرتا انتیس کو کیوں کرتا تو جو حدیثیں ہیں وہ بالکل حق ہیں کہ تاک راتوں میں ہوتی ہے کسی ایک رات میں گھومتی رہتی ہے لیکن اکثر بزرگوں کا قول یہ ہے کہ شب قدر اکثر ستائیسویں کو ہوتی ہے اور آج الحمدللہ ستائیسویں شب ہے اور آج اللہ کی عطا سے شب قدر ہے ہم یہی امید ہے اور حدیث بھی ہے کہ اللہ سے بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کو ویسے ہی عطا کرتا ہے تو جس رات آپ دل کی گہرائیوں سے شب قدر سمجھ کر عبادت کریں بس وہی رات ہمارے لئے شب قدر ہے شب قدر میں دعائیں مقبول ہوتی ہے قبول ہوتی ہے اور ہر تاک راتوں میں عبادت کرنا چاہیے لیکن شب قدر جو ستائیسویں شب ہے اسے عبادت کرنا چاہیے کیونکہ اس رات جبریل امین فرشتوں کو لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے پاس چار جھنڈے ہوتے ہیں وہ چار جھنڈے لے کر فرشتے آتے ہیں اور وہ چار جھنڈے لے کر آتے ہیں اور وہ بستیوں میں گھومتے ہیں اور ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو لوگ اس وقت عبادت میں مصروف ہوتے ہیں سونے والوں سے نہیں ملتے کھیلنے کدنے والوں سے نہیں ملتے بھنکس بازی کرنے والوں سے نہیں ملتے کن سے ملتے ہیں جو عبادت میں مصروف رہتے ہیں اس رات اور ان سے وہ مسافہ کرتے ہیں اور ان کے لئے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور پھر جب وہ آسمانوں پہ جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو تو جبریل امین اور جو دوسرے فرشتے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شب قدر میں گئے تھے امت محمدیہ سے ملنے کے لئے گئے تھے اور ان سے ملاقات کے لئے گئے تھے تو اس وقت وہ فرشتے پوچھتے ہیں تم نے کس حالت میں امت محمدیہ کو پایا تو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں رکو میں پایا سجود میں پایا تسبیح میں پایا اللہ کی حمد کرتے ہیں پایا ان کو اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہوئے پایا وہ اوساب بیان کرتے تلاوت قرآن کرتے ہوئے پایا ہم نے دعائیں کرتے ہوئے انہیں پایا اس طرح کی وہ تفصیل بیان کرتے ہیں اور پھر کیا بڑی پیاری بات کہتے ہیں فرماتے ہیں جو نیک لوگ تھے امت محمدیہ کے اللہ نے ان سب کو بخش دیا اور جب نیکوں کو بخش دیا عبادت کرنے والوں کو بخش دیا تو اللہ نے عبادت کرنے والوں کے تفیل میں گنے گانوں کو بھی بخش دیا یعنی سب کی بخشش ہو گئی سب کی نجات ہو گئی سونے والے کس کے ست کے بخشے گئے عبادت کرنے والوں کے ست کے بخشے گئے تسبیح نہ کرنے والے کس کے ست کے بخشے گئے تسبیح کرنے والوں کے ست کے بخشے گئے لیکن وہ بخش تو دیئے گئے مگر فرشتوں سے ملاقات کا شرف کس کو حاصل ہوا ان کو جو لوگ عبادتوں میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بار بار شب قدر عطا فرمائیں لیکن زندگی کا کیا بھروسہ زندگانی کا کیا بھروسہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں زندگی کو پتا نہیں آئندہ سال شب قدر ملے نہ ملے اس لئے آج کی رات کسرت کے ساتھ عبادت کیجئے دروش شریف پڑھئے تسبیح پڑھئے استقفار پڑھئے کلمہ شریف پڑھئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب خوب دعائیں کیجئے تا کہ اس کی برکتیں آپ کو ہم سب کو نصیب ہو سکیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب آج کی پوری رات دعا میں گزاریں گے عبادتوں میں گزاریں گے رب تبارک بطالہ کو منانے کی اور اس کو رازی کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سے خوب مانگو خوب مانگو آج ملنے کی رات ہے آج کی رات ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر رات ہے انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ آپ کو ہم سب کو ضرور نصیب فرمائے گا اللہ سے مانگئے آج کی رات ہم سب کی بری تقدیروں کو بھلی کر دے اللہ آج کی رات ہمارے سوئے مقدروں کو بیدار کر دے ہمیں ایسا بنا دے جو تجھے پسند ہو ہمیں ایسا بنا دے جو تیرے رسول کو پسند ہو ہماری زندگی ایسی بنا دے جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہو اور ہماری موت ایسی ہو مولا کہ جب تو راضی ہو تیرا حبیب راضی ہو تو کلمہ پڑھتے پڑھتے ہمیں عزت اور شہادت کی موت مدینہ منورہ میں نصیب فرما تیرے محبوب کے حرم میں نصیب فرما اور دو گز زمین تیرے محبوب کے قدموں میں دفن ہونے کے لیے اطاف فرما آج کی رات انشاءاللہ ہر طاق راتوں میں اسی مسجد میں صلاة التصوی کا احتمام کیا جا رہا ہے اور آج کی رات بھی انشاءاللہ یہ احتمام ہوگا ٹائم کیا ہوگا کوئی ذمہ دار یہاں موجود ہے جی اچھا روز آنا شاید دیڑ پونے دو بجے کا ٹائم ہے تو شاید آج بھی یہ ٹائم ہو جو بھی آپ اپنے جی آج آج ایک بجے کا ٹائم ہے اچھا آج ایک بجے کا ٹائم ہے آپ سے گزارش ہے اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے تو آپ قیام اللہ کے لئے ضرور تشریف لائیں اور اپنی رات کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کا شرف حاصل کریں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائیں سب کی بخشش فرمائیں اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر مجھے شبے قدر مل جائے تو میں کیا کروں تو حضور نے فرمایا تھا ایک دعا بتا دیتا ہوں وہ دعا پڑھنا اللہم انکا افوون توحب العفو فافو انی یہ دعا آج رات کسرت سے پڑھے اللہ ہم سب کو معاف فرمائیں ہمارے مرہومین کو معاف فرمائیں الفاتحہ الہ حضرت النبی الكریم علیہ افضل الصلاة و اکمل التسلیم و ابنہی الكریم الغوث الآزم الجیلانی اجمین صل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد والی و صحبی اجمین ان اللہ و ملائکتہو يسلونو علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیم رب صلی و سلم دائماً عبادا علی حبیبکا خیر الخلق کل لہمی و افوود امری الاللہ ان اللہ بسیرم بالعباد برحمتی کا یا ارحمت علی حبیبکا خیرم